دنیا کی بیس بڑی معشدوں کے حامل ممالک کے گروپ جی ٹوینٹی نے ترقی پذیر ممالک کے ذمہ واجب الادا 40 ارب ڈالرز کے قرضے دسمبر تک منجمنٹ کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی جس پہ پاکستان سمیت 76 ممالک فائدہ اٹھا سکیں گے آلمکیر وبا کرونا وائرس سے دنیا بھر میں پیدا ہونے والے معشی بھوران کے تنازل میں جی ٹوینٹی ممالک نے اہم اقدام اٹھایا اور مکروض ممالک سے قرض وصولی موطل کرنے کی توسیق کرتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ریلیف سے پاکستان کے بارہ ارب ڈالر کے قرضوں کی ادائیگی موخر ہو گئی پاکستان کے ذمہ آئی ایم ایف آلمی بینک اے ڈی بی اسلامی ترقیاتی بینک اور پیرس کلپ کے تقریباً بارہ ارب ڈالر واجب الادا ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جی ٹوینٹی ممالک کے اعلانیے کا خیر مقدم کیا ٹوینٹی ممالک کے جانب سے قرض ادائیگی موصلی کی مدد بارہ مہینے ہوگی اس اقدام سے مکروض ممالک کو ریلیف ملے گا آئی ایم ایف کے ایم دی کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک اور دیگر ادارے غریب ملکوں کی مدد کے لیے دو سو ارب ڈالر سے ریلیز کرنے پر کام کر رہے ہیں غریب ممالک کرونا کے خلاف جتنا خرچ کر سکتے ہیں کر لیں لیکن اس کی رسید ضرور اپنے بات سکھیں غائے میں اپنے پچیس ممالک کے لیے قرضوں میں ریلیف کا اعلان کیا اس ریلیف کا فیصلہ کوویٹ نائنٹین کے بابا سے پیدا ہونے والے معاشی بہران کے باعث کیا گیا ہے جن ممالک کے لیے قرضوں میں ریلیف کا اعلان کیا گیا ان میں افغانستان، سینٹر افریکن ریپبلک، چارٹ، کمروز، کینگو، گیمبیا، لائبیریا، دزائر سلیمان، تجکستان، جمن، نیپال اور ہیٹی بھی شامل ہیں ریلیف ممالک میں تقریباً تمام افریقی ممالک کو شامل کیا گیا ہے